بچے کی پیدائش ایک نیا آغاز ہے لیکن یہی اختتام بھی بن سکتا ہے ایک نئی زندگی کا اختتام تحقیق سے سامنے آیا ہے کہ بچے کی زندگی کا پہلا دن انتہائی اہم ہوتا ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں شمار ہوتا ہے جہاں نوزائدہ بچوں کی شرع اموات سب سے زیادہ ہے پاکستان میں ہر سال تقریباً دو لاکھ نوزائدہ اور جبکہ روزانہ ایک ماہ سے کم عمر کے پانچ سو پچاس نوزائدہ بچے موت کا شکار ہو جاتے ہیں یعنی ہر چوبیس پاکستانی بچوں میں سے ایک پاکستانی بچہ ایک ماہ کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی اپنی زندگی کھو دیتا ہے اب اسی تصویر کا ایک اور رخ ملائزہ فرمائیے عبادی اور صحت پر پاکستان کے سروے پی ڈی ایچ ایس دو ہزار بارہ دو ہزار تیرہ کے مطابق نوزائدہ بچوں کی شرع اموات میں گزشتہ بیس سال کے دوران کوئی تبدیلی نہیں آئی یعنی پاکستان میں ہر سال ایک ہزار زندہ بچوں میں سے چوہتر بچے اپنی پہلی سالگیرہ سے قبل ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور جن میں سے پچپن نوزائدہ بچے ایسے ہیں جن کی اموات پیدائش کے اٹھائیس دنوں کے اندر اندر ہو رہی ہے جو کہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے دوسرے لفظوں میں اسلام آباد شہر کی کل آبادی کے ایک چوتھائی کے برابر نوزائدہ بچے ہر سال زندگی کی نعمت سے محروم ہو رہے ہیں لانسٹ کی ریسرچ سے یہ ثابت ہے کہ بائیس پرسنٹ کمی لائی جا سکتی ہے نیو نیٹل مورٹیلٹی میں صرف اور صرف اس بات کو انشور کرنے سے کہ بچوں کو ماں کا دودھ پلائے جائے پہلے سے چھے مئی تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں نوزائدہ بچوں کی اسی فیصد آباد کی روک تھام ہو سکتی ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً ایک لاکھ ساٹھ ہزار نوزائدہ بچے ہر سال ایسی وجوہات کی بنا پر موت کا شکار ہو جاتے ہیں جن پر بہ آسانے اور کم خرچ میں کابو پایا جا سکتا ہے نوزائدہ بچوں کی امباد کا جو میجر ریزن ہے ان میں ایک وجہ ہے نوزائدہ بچوں میں سیپسس یعنی انفیکشن ہو جانا ایک خاص وزن سے کم پیدا ہونا وہ تیسری وجہ ہے پیدائش کے وقت سانس میں دشواری ہونا جسے برث اسوکسیا کہا جاتا ہے بہت ضروری ہے کہ پہلے منٹ کے اندر بچے کے فیپڑے میں ہوا پہنچا دی جائے اگر ہم اس ایک منٹ کے اندر ہم بچے کے بریدن شروع نہیں کرا سکتے یا اس کے ہیلپ کر کے اس کے فیپڑوں میں ہوا نہیں پہنچا سکتے تو اس کے برین ڈیمیج کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں جو کہ پھر ٹھیک نہیں ہو سکتے ان میں سے بہت سی نوزائدہ امواد اور پیچیدگیوں کی روکتہ ممکن ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ حاملہ خواتین اور بچوں کو زچگی کے دوران پیدائش پر اور پیدائش کے بعد پہلے چوبیس گھنٹوں اور ایک ہفتے تک عالی میار کی ضروری نگداشت ضرور فرام کی جائے میرے چھے بچے ہیں پہلے پانچ بچے میرے دائیوں کے ہاتھ میں ہوئے ابھی ہمارے علاقے کی جو ہلتورکر ہے سفیہ وہ میرے پاس آئی جب میں نے اس کو بتایا تو پھر انہوں نے کہا نہیں اس دفعہ آپ دائی کے پاس نہیں جائے آپ کی حالت زیادہ خراب ہو جائے گی اور جو ہے آپ ڈوکٹر سے اپنا کیس کروانا ہے پہلے بچوں میں میری حالت اتنی خراب ہو گئی تھی خون کی کمی تھی اور اتنی مشکل سے میری بچے پیدا ہوئے میں نے میری دعا قبول کی میرا بچہ بھی صحت مند ہے اور میں بھی ہمارے کمیونٹی میں پہلا دودھ جو ہوتا ہے اس کو زائع کر دیا جاتا ہے تین دن بعد جا کے بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے جبکہ ہم ان کو بتاتے ہیں پہلے دودھ کی افادیت بتاتے ہیں اسلام ہمیں خود کہتا ہے کہ مائیں دو سال تک اپنے بچوں کو ماں کا دودھ پلائیں مائیں بچوں کو فوراں نہلا دیتی تھی اس وجہ سے بچہ جو ہے اس کو نمونیاں ہو جاتا تھا سانس کی پرابلم ہو جاتی تھی وہ مائوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا اتنا وہ بچہ فوت ہو جاتا تھا یہ ہمارا جو بی ایچ جو ہے یہ چوبیس گھنٹے کا ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں پرابلم ہے ادھر ڈیلیوریاں جو ہو رہی ہیں ہماری صبح کو تقریباً کام ہوتی ہیں رات کو زیادہ ہوتی ہیں لیڈی ہیلتھ ورکر کے ساتھ میں گئی ہوں انہوں نے میرا چیک اپ مکمل کروایا ہے اور ٹیسٹ بغیرہ بھی کروایا ہے اور ساتھ ہفاظ ٹی ٹکے بھی لگوایا ہے مجھے لگتا ہے کہ میرا بچہ میرے فیڈ کرنے سے تاندرستہ سہی ہے دو سال میں کم از کم میں نے ہر مینے میں 6 ساتھ ڈیلیوری کیا ہے یہاں کے پہلے جو لوگ نہیں سمجھتے تھے انٹی نیٹل کیئر کمیونٹی میں جب ہم لوگوں نے کام شروع کیا تو ابھی اللہ کا شکر ہے زیادہ سے زیادہ لوگ دو سال میں آ رہے ہیں انٹی نیٹل چیک اپ کے لیے پوسٹ نیٹل چیک اپ کے لیے تو سال سے پہلے یہ تھے کہ لوگ اپنے گھروں میں ڈیلیوری کرواتے تھے ان کی وجہ سے بریز بہت سے انفیکشن ہوتے تھے جو ہم لوگ جو آفزاریوز کرتے ہیں اس کو سٹرلائز کے فیر کرتے ہیں ہم لوگ جو ناپ ہوتا ہے ہم لوگ اس کو کلیمپ لگاتے ہیں اور ہم لوگ صاف ریزر سے اس کو کارتے ہیں بچے کو بھی چیک کرتے ہیں اگر اس کو کوئی ایسا پروبلم ہوئے تو ہسپتال ریپر کراتے ہیں قبائلی لوگ جو یہاں پر وہ اپنی عورتوں کو باہر نہیں بھیجتے ہیں مجھ سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ میں ان کے گھروں میں جاتی ہوں ان کو گھروں میں جا کے چیک اپ کرتی ہوں گھر میں ڈیلیور کرتی ہوں اسی سلسلے میں یہ عمر بھی ناگزیر ہے کہ نزائدہ بچوں کی شرعہ اموات میں کمیل آنے کے لیے صوبائی سطح پر زچوں بچہ کی صحت کے لیے حکمت عملی مرتب کی جائے خاطرخہ مالی وسائل مختص کیا جائیں اور صحت کی سہولیت میں اضافہ کیا جائیں اور ان تک خواتین اور نزائدہ بچوں کی بہتر رسائی یقینی بنائی جائے تمام متلکہ فریقین کے احتساب کے نظاموں کو بہتر بنانا بھی ضروری ہے تاکہ ایسے حالات پیدا کیا جا سکیں جن میں ہر ماں اور ہر نزائدہ کو حفظان صحت کی سہولیات موثر ہوں اور صحت کے حقوق کو عملی تعبیر ملیں پہلی دفعہ حکومت خیبر پختونخواہ اس پروگرام کو تقریباً 500 ملین روپے دے رہے ہیں تاکہ ہماری جو مادرز ہیں ان کو پروٹیکشن ملے ان کو بہتر ہیلتھ ملے ساتھ میں جتنے بھی بچے ہیں نیو برن بیبیز ہیں ان کی ہیلتھ محفوظ رہے ان کی زندگیاں محفوظ رہے اور جو اس پروگرام کو رن کر رہے ہیں ان کو جاب سیکیورٹی ملے ان کو ریکیگنیشن ملے رسٹ فیڈنگ لاو جو ہے ریسنٹلی ابھی ہم نے اس کو اس حملی میں ٹیبل کر دیا ہے اپروول کے لیے جو نوزائدہ بچوں کی آباد کی شہر ہے وہ بدقسمی سے پاکستان میں بہت زیادہ ہے اس کا تعلق سکیل بہت ریٹینٹ سے ہے ایک عورت جب زجگی میں ہے فیملی بھی پہ ہے تو اس کو ظاہر ہے کہ مشروع بھی چاہیے انٹینٹل کے لیے تو اس کے لیے ہم کمیونٹی ویڈ وائف الہش ڈبلیو میڈ ویفری اور اس کے ساتھ الہش بھی ہے اس میں خاطر کا اضافہ کر رہے ہیں سو جون جون ہم اپنی تمام چیزوں کو بہتر کریں گے اس کا آٹومیٹک جو اثر ہے انہوں زیادہ بچوں کی شرعہ وات پہ کمی میں ہے صوبے میں ہلت پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے آریسی لیول کو کو ویلکپ کرنا مشکلات ہے تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ویلیجز لیول پہ ہم لہش ڈبلیو مزید بڑھتی کریں نیکس ٹیر انشاءاللہ ہماری یہ پلان میں ہوگی کہ بجٹ سے پہلے ہم تمام ایریاز کو کور کرنے کے لیے فورٹی پرسنٹ کو بڑھائیں ایٹی پرسنٹ سے کلے جانے کے لیے مزید سی امڈ ویو ٹرینڈ بھی کریں گے تشتیر دے ڈبھائیں گے جس لیے دین ہے تو اس طرف کرنے کا بہت کرنے کی ہی لئے پاکako anymore چیز مُسے پورچس cute جو چکل کرمے بتا گزر نرتز چکل کچھ جتckی کام کرنان ہماری پاکستان کی گوبرمنت ہماری پاکستان کی جهارم کام کر رہا ہے تو ہمیں جب کارپکٹ السریجر جو کارڈ سیپسز ہے جو کار شاہ شہر نے جو کاریل کیسiez دین کو انتیوز کروایا ہے اور اگرامہ کے لئے پولیی لیول تل ریمیمیتری لیول اور ہم نے اس کی تریننگی سبھی شروع کروایا ہے تو لیڈی ہلتھ ورکر تو کمینتی میند وائف جب ا کوئی ویلتی ہے وہ وہ جو ویڈی 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 ایر یکی پلیال نوازی ہے پرو vینشل گفرنٹ جوکے اب ان کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اوورسی کریں کہ کس طرح سیکٹر پارٹنلز اپنے فنڈز کو سپن کر رہے ہیں ہر صوبائی حکومت کو نیو نیترل سٹراتیجی بنانی چاہیے ان کو نیوٹریشن پر فوکس کرنا چاہیے فرسٹ ون تھاؤزن ڈیز اووری امپورٹنٹ ایکسکلوسیو بریس پیڈنگ فر سکس منٹس اور بریس پیڈنگ کے جو قوانین ہے اس پر عمل درامت کرنا ہے کے لئے ان کو ایک دامات کرنے چاہیے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکس تک رسائی ٹرینڈ برت اٹینڈنٹ تک رسائی ہر حاملہ ماں اور ہر نیو بون بی بی کی وہ انشور کرنی چاہیے بچے پاکستان کا عظیم ترین اساسہ ہیں بچہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو کسی کا بھی ہو وہ اپنی جگہ اہم ہے اور صحت اس کا بنیادی حق ہے اگر ہمارے نوزائدہ بچے اسی ایک لاکھ ساٹھ ہزار سلانہ کی شرح سے ہر سال موت کے موں میں جاتے رہے تو ایک محتاط اندازے کے مطابق سن دو ہزار تیس تک تقریباً پچیس لاکھ ساٹھ ہزار بچے قابل تدارک وجوہات کی وجہ سے اپنی زندگیاں کھو چکے ہوں گے اس صورتحال کو فوری طور پر بدلنے کے لیے ہم سب کو مل کر کچھ کرنا ہوگا اور ابھی کرنا ہوگا کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اتنا کم ہے کہ ہر ایک منٹ میں تقریباً دو نوزائدہ بچے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں موسیقی موسیقی